السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة البقرہ کی آیت نمبر تیس پڑھیں گے مکمل تجوید کے ساتھ آئیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ يَا آدَمُ أَن بِهُم بِأَسْمَائِهِم قَالَ قَافُ اور علف تو انہوں پور پڑھے جائیں گے قَاف مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا اس کے ساتھ میں علف بھی آیا ہے یہ بھی پور پڑھا جائے گا یا مد منفصل ہے تین علف کے برابر خینج کر پڑھیں گے اور حمزہ کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینجنا نہیں اَمْ بِأُمْ نون ساکن کے بعد متحرک با آیا ہے یہاں قلب ہوگا چھوٹا سا میم کتنی آپ دیکھ رہے ہیں اوپر لگا ہوا ہے اخفہ شفی ہوگا اَمْ بِأَسْمَائِ مد متصل ہے چار علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا اور ملانے کی صورت میں اظہار شفی ہوگا قَالَ يَا آدَمُ عَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا مِم مشدد پر غنہ ہوگا مد منفصل بھی ہے تین علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اَمْ بَأَهُمْ نون ساکن کے بعد پھر با آیا ہے متحرک اور میم کتنی لگا ہے یہاں پر قلب ہوگا اخفہ شفی ہوگا اَمْ بَأَهُمْ میم ساکن کے بعد با آیا ہے اخفہ شفی ہوگا یہاں پر بڑی مد ہے مد متصل چار علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں میم ساکنی پڑھا جائے گا اور ملانے کے صورت میں اظہار شفی ہوگا فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ قَافُرْ عَلِبْ دونوں پور پڑھا جائیں گے قَاف حروف مستالعہ میں سے ہے پور پڑھا جائے گا اَلَمْ مِمْ ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے اظہار شفی ہوگا قَاف مستالعہ ہے پور پڑھا جائے گا شد دھارک کو تھوڑا سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تاکہ تشدید ظاہر ہو اَقُلْ لَكُمْ مِمْ ساکن کے بعد حمزہ ہے اظہار شفی ہوگا گنہ نہیں ہوگا نون مشدد پر گنہ ہوگا نی مد منفصل ہے تین علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے عَعْلَمُ عَعْن ساکن کو ہلانا نہیں غَيْ یَعْلِن ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ پڑھیں گے سَمَاوَاتِ مِمْ اور وَاو دونوں کے اوپر خڑی حرکات ہے خڑی زبر اے کے کلپ کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَا لَمْ ساکن کو ہلانا نہیں رو ساکن سے پہلے زبر ہے پور پڑھا جائے گا دوہ دھروف مستالیہ ہے پور پڑھا جائے گا حقف کی صورت میں ساکن پڑھیں گے اور ملانے کی صورت میں بھی پور پڑھا جائے گا اور اس کی حرکت کو بھی پڑھا جائے گا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رو ساکن سے پہلے زبر ہے اس لئے پور پڑھا جائے گا وَاعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَاعْلَمُ عَنْ ساکن کو ہلانا نہیں مَا عَلِف مَدَّا ہے ایک عَلِف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے بَاساکن پر کل کلہ ہوگا دو وَاو مَدَّا ہے ایک عَلِف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَمَا مَا عَلِف مَدَّا ہے ایک عَلِف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے نون ساکن کے بعد حرف اقفہ کا تاہ ہے اقفہ حقیقی ہوگا اور مِم ساکن کے بعد تاہ ہے اظہار شفی ہوگا مو وَاو مَدَّا ہے ایک عَلِف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور وَاقَف کے صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وَاقَب بِلْإِسْقَان ہوگا تین سے پانچ علف کے برابر کھینج کر وقف کریں گے مددالعارض وقفی ہوگا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے میں ایک بار ملا کر پڑھتا ہوں قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ یہاں بروقف جائز ہے فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھنا ٹیک کیر خدا حافظ ٹیک بس